بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلکولس کا چیپٹر نمبر تھری ہے اور آج ہمارے لیکچر نمبر ٹو ہوگا چیپٹر کا نام ہے اپلیکشنز آفدہ ڈیریویٹر لیکچر ون میں ہم نے کیا تھا کہ انکریزنگ فنکشن کیا ہوتا ہے ڈیکریزنگ فنکشن کیا ہوتا ہے کب فنکشن کی میکسیمم ویلیو آتی ہے کب اس کی منیمم ویلیو آتی ہے پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کی کوئی کوئی ہم نے پوئنٹ سی لیا تھا تو ایف آف سے اگر اس کی میکسیمم ویلیو ہے اس طرح کی صورتحال تھی کہ اگر اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں یہ دیکھیں ایسے تو یہ والی ویلیو جو ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ پوئنٹ سی ہے تو اس پوئنٹ اس کے کوارڈینیٹس ہیں سی و ایف آف سے تو یہ والی ویلیو جو ہے یہ میکسیمم ہے اور یہ والا پوئنٹ جب میکسیمم ویلیو ہوتی ہے تو یہ والا پوائنٹ کرب کے اوپر ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور اگر یہ مینیمم ویلیو ہوتی ہے نیچے کو ہوتی ہے تو یہ والا پوائنٹ کیا ہوتا ہے لویسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور ہم نے لیا تھا کہ let f be a function defined on a set as of real number تو اس میں ہم نے پوری ڈومین کی بات کی تھی تو جب اگر پوری ڈومین کی بات کریں اس میں فنکشن آئے میکسیمم آئے یا مینیمم آئے تو وہاں پہ انڈ پہ ایک چیز جو ہے وہ میں نہیں لکھی وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں اس سے ہم کہتے ہیں absolute maximum یا پھر اس کا نام کیا ہے global maximum تو میں اس کی جو ہے کرتے ہیں definition global یا absolute maximum کی تو میں لیتا ہوں if d is the domain of f یہ سارا کریں گے تو پھر ہم exercise 3.1 سٹارٹ کریں گے اگلی لیکشیر میں then maximum and minimum values of f on d اس ریجن میں وہ defined ہے اس انٹرول میں وہ defined ہے پورے انٹرول کی بات ہے آر کارڈ انہیں پھر ہم کہتے ہیں global maximum یا اس کا نام ہے absolute maximum and اسی طرح جب آئے گی minimum value اسے ہم بولیں گے global minimum یا پھر اسے کیا بولیں گے absolute minimum values اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ ہے کہ local یا پھر local یا relative maximum یا پھر minimum values اس پہ بات کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے تو اس کی ہم لیں گے اس کی definition کہ let c be a number in the domain of f then f of c is called local یا پھر relative local maximum of f if there exists if there exists an open interval کوئی ہم لے لیتے ہیں a ایوہ بھی contain c یعنی یہ جو c والا پوائنٹ ہے اس interval کے اندر آ رہے such that f of x is less than or equal to f of c for all x belonging to open interval a of b that is contained that is in the domain of f تو اس صورتح میں یہ جو open interval ہے اس کے اندر point c آ رہے اور یہ جو open interval ہے یہ پورے کا پور f کی domain میں آ رہے ہے تو پھر اگر f of x is less than equal to f of c ہو گا تو پھر ہم کہیں کہ f of c is called local maximum of اور اسی طرح اگر یہ آجائے less than کی بجائے آجائے یہ greater than تو پھر کیا کہلائے گا local minimum یا دوسرا نام کیا ہوگا relative minimum اس کو میں ایک دفعہ اور بھی اس کو explain کرتا ہوں ایک اور آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس طرح نہ سمجھ جائے تو اس کو ہم لیتے ہیں کہ a function a function f is said to have local یا relative maximum is said to have local local maximum at a point c belonging to open interval a w b if there exists if there exists a real number delta greater than zero such that c minus delta اور c plus delta یہ بن جائے گا ہمارے پاس interval اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے center میں c آئے گا ریڈ سائیڈ پہ جائیں گے ریڈ سائیڈ پہ جائیں گے delta اور لیوٹ سائیڈ پہ بھی جائیں گے delta اور یہ والا جو open interval close interval it will be subset of open interval a w b اس صورت حال میں such that یہ والا پورا interval اس کے اندر آجے گا and f of c is the absolute maximum value of f on this interval c minus delta اور c plus delta تو یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹا interval آگیا ہے یہ interval اس interval کے اندر موجود ہے تو اس case میں ہم کہیں گے f is set to have local maximum at a point c یعنی کہ ایک main interval ہوگا اور اس کے اندر ایک چھوٹا interval آئے گا تو پھر چھوٹے interval میں maximum value ہوگی اسے ہم اس میں کیا کہیں گے local maximum یا اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید چینج کر دیتے ہیں نمبر 3 پہ آ جاتے ہم نمبر 3 پہ آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں if f of x is less than or equal to f of c for all x belonging to c minus delta or c plus delta and c minus delta or c plus delta is the subset of a or b then f of c is called local maximum local یا پھر relative relative maximum local یا relative maximum value of f اس کیس میں یہ پھر اس کی کیا کہلائے گی relative maximum value اور اس میں جو ہے اسی طرح اگر آپ اس کو change کریں گے تو اس کو پھر ہم کیا کہہ دیں گے relative minimum value اس کو کہہ دیں گے اور اس کو اگر ہم use بلکل سمپل کر لیں کہ یہ میں x axis لے رہا ہوں یہ میں نے origin لے لیا یہ میں نے y axis ہے یہ میں نے کوئی function لے لیا y is equal to f of f بلکل بلکل زیادہ clear ہو جائے گا کہ میں اس طرح یہ ایسے کر دیتا ہوں یہ دیکھئے ایسے اب یہاں پہ دیکھیں یہ والی value یہ بھی maximum ہے یہ بھی maximum ہے لیکن اگر میں یہ interval لیتا ہوں اور یہ میں نے لے لیا x naught سے x n یہ origin ہے یہ y axis ہے اب اس پورے interval میں تو maximum value یہ ہے لیکن جب اس اتنے کی بات کریں گے تو پھر یہ جو maximum آئے گی یہ کیا کہلائے گی local maximum یعنی اس interval میں یہ maximum ہے total میں یہ maximum نہیں ہے اسے ہم کیا کہیں گے local maximum بلکہ بک والے نے اس کی ایک diagram بھی دی ہے اس کو اگر میں اپنے پاس سے لکھوں تو یہاں پہ دیکھئے گا میں آپ بتاتا ہوں ان میں فرق کیا ہوتا ہے اس سارے فرق آپ کو پتا چل جائے گا یہ ہم ایک function لے لیتے ہیں اس طرح کہ یہ ایسے آ رہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے لے دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی اس کی minimum value ہے یہ بھی minimum value ہے یہ بھی minimum ہے آگے بھی میں کوئی اور لے لیتا ہوں یہ minimum ہے یہ پہ آئیں گے تو یہ maximum ہے یہ maximum ہے یہ maximum ہے یہ maximum ہے اب یہ value جو ہے یہ value اس سے چھوٹی ہے اور یہ value value لیں گے تو یہ سب سے چھوٹی ہے اب اسے کیا کہیں گے ہم local maximum اسے کیا کہیں گے local maximum اسے کیا کہیں گے local maximum یہ کیا ہوگا یہ پورے کا اگر بات کریں اتنے region میں بات کریں گے تو یہ local maximum ہے پورے کی بات کریں گے تو یہ کیا ہے absolute maximum بھی ہے اسی طرح یہ جو ہے یہ local minimum ہے یہ جو ہے یہ local minimum ہے لیکن یہ جو ہے یہ اگر اتنا interval لیتے ہیں تو یہ local minimum ہے total لیں گے تو یہ والی value یہ absolute minimum ہے اور یہ کیا ہے absolute maximum باقی جو ہیں یہ relative minimum ہے relative maximum relative minimum ہے relative maximum ہے اسی طرح یہ relative maximum ہے یہ تھا تو question میں پھر ایک technique ہوتی ہے وہ جب آگے جائیں گے تو اس پہ بات کریں گے تو یہ تو اب بھی ہم نے سیکھا کہ absolute maximum کیا ہوتا ہے اور یہ local maximum کے آگے ہے یہ پھر میں نے بات کی تھی میں اس بات کو repeat کروں یہاں پہ دیکھئے گا ذرا یہ چیز یا اس طرح کی میں نے پہلے بھی بات کی اب یہ value اس کی maximum اور یہ value کیا minimum تو جو value maximum ہوگی اس point پہ آکے جب tangent لیں گے تو it will be parallel to x x ہے اور جہاں پہ بھی tangent لیں گے تو it will be parallel to x x ہے یہ جب یہ function جا رہے یہاں پہ derivative positive ہوگا یہاں پہ negative ہوگا اور یہاں پہ positive ہوگا تو جس point پہ value maximum ہوتی ہے یا minimum ہوتی ہے اس point پہ derivative کے آتا zero آئے گا اب اگلی بات ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس point پہ value maximum ہے یا minimum ہے پہ derivative تو zero آگیا تو اگر اس کے left side پہ derivative positive ہے right پہ negative ہے تو point پہ value maximum ہوگی اور left پہ positive ہے right پہ positive ہے تو point value minimum ہوگی اسے جب آگے جا کے چیک کریں گے تو اسے کہتے ہیں first derivative test اور یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس point میں put کرنا دیجٹ میں اگر یہ five ہے تو پھر four point nine nine میں آگے جا کے بات کروں گا اس کے لیے جو ہے پہلے میں اس کی definition لکھ دوں پھر آگے چلیں گے اور اس میں آئے گا کہ اس کو definition کہہ لیں theorem کہہ لیں یہ ہمارے پاس number one if of if of function f has a local maximum or local minimum جنہیں ہم extreme value بھی کہتے ہیں اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں local extreme at a number c at a number c in in an open interval in an open interval کوئی لے لے a و بھی than then either f dash of c is equal to zero or f dash of c does not exist so to just point پہ اس کی value maximum یا minimum ہوگی اس point پہ اس کا پہلے ڈیریویٹو یا zero ہوگا یا exist نہیں کرے گا لیکن question دیکھیں تو تقریبا 99 99% جو ہے وہ پہلے ڈیریویٹو کیا آتا ہے zero آتا ہے اسی کا آگے result ہے number two پہ آئیے کہ if f dash of c exists یہ exist تو کرتا ہے but f dash of c is not equal to zero لیکن وہ zero کے equal نہیں ہے then f of c is not a local maximum or minimum alpha function f تو پھر یہ نہ maximum value ہوگی اور نہ minimum value ہوگی تو یہ تو تھی یہ بات پھر ہم تھوڑ سا ایک step مزید آگے چلیں گے اور اس میں بات کریں گے آگے ہیں question وہاں پہ پہ ہم پہ ویلوی فائنڈ کر نی ہے اور وہاں پہ فس ڈیریویٹیو ٹیسٹ سیکنڈ ڈیریویٹیو ٹیسٹ بکوالا جو ہے ویکس سائز 3.1 میں سیکنڈ ڈیریویٹیو ٹیسٹ یوز نہیں کرتا ہو آگے جا جا کرے گا لیکن ہم اس پہ لیکھ لیتے ہیں ہم یوز کریں گے یہ 3.1 میں بھی سیکنڈ ڈیریویٹیو ٹیسٹ چیوز کریں گے تو اس کو لیکھ لیں آپ رول ٹو فائنڈ ایکسٹریما آفا فنکشن ایف اس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہوگا کہ فائنڈ جو بھی ہمیں فنکشن دے گا ہم اس کا ڈیریویٹیو فائنڈ کریں گے نمبر 2 ہوگا پٹ کریں گے ایف ڈیش آف ایکس کو زیرو تو یہاں سے ہمارے پاس ایکس کی ویلیوز آئیں گی اگر وہ لینئر ایریویٹیو تو ایک ویلیو آئے گی کواڈریٹر کے دو آئیں گی ایف ڈیبر ڈیش آف ایک اور نمبر 4 ان میں ساری ویلیو باری باری پٹ کریں گے اگر میں یہ لیتا ہوں کہ ایف ڈیبر ڈیش آف ایکس ون اگر اس پوائنٹ پہ ڈیبر ڈیریویٹیو گریٹر دن زیرو آئے گا تو پھر ہم کہیں گے ایف میریممم ویلیو ایٹ ایکس ون تو پھر ایکس ون پہ ویلیو کیا ہوگی میریمم اور اسی میں دوسرا پوائنٹ لے لیتا ہوں ایکس ٹو is less than زیرو دن ایف ہیز میکسیمم ویلیو ایٹ ایکس ٹو اور اگر آجائے اینڈ ایف 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 ڈیبل ڈیش اب میں ایکس تری لے رہا ہوں یہ یہ میں نے پوٹ کیا نہ وہ greater than zero آرہ بلکہ اس کے ایکول آر ہے زیرو تو پھر فنکشن کی ویلیو اس پوائنٹ پہ نہ میکسیمم ہوگی اور نہ ناہی یہ میکسیمم ہوگی دن ف اس نہ در میکسیمم نہ میکسیمم ویلیو ایٹ ایکس تھری اور اس کے ساتھ ہم لے لیں کہ یہ فنکشن f of x is called point of inflection تو پھر اسے ہم کیا لکھا کریں گے point of inflection یہ ہمارا کہلائے کا point of inflection دو باتیں اور کر کے پھر میں اس کو stop کروں گا پھر ہم ایکسر سائز تاب کو start کریں گے اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ نمبر ون جیسے بھی ہم نے پہلے بات کی کہ جن point پہ function کی value آتی ہے یہ maximum آتی ہے یا minimum آتی ہے ان point پہ پہ پہلے derivative ہمارے پاس آ جات ہے zero ان point پہ پہلے derivative of function f has extrema at c اور اس کے ساتھ ہی لیکن belonging to a و b then f dash of c is equal to zero and c is called critical number of f c کیا کہلائے گا critical number of f اتنا کر کے stop کرتے ہیں انشاء اللہ پھر کل exercise 3.1 start کریں اللہ حافظ